موسیقی موسیقی عزیز بھائی اور بہنوں ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ اپنے روزوں کا آغاز کرنے کو ہیں مسیحی روزے پاکیزگی اور خدا کا فضل حاصل کرنے کے ایام ہیں ہم بائیبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ انسان نے جب بھی خدا کے احکامات کو توڑا خدا کے احکامات کے خلاف چلا اپنے مفادات کے لیے اس نے کچھ ایسے کام کیے جس سے وہ خدا سے دور ہوا یا ایسے کام کیے جس سے اس نے اپنے ہم انسانوں کو دکھ پہنچایا تو خدا نے اپنے انبیاء کی معرفت انسانوں کو پیغام بھیجا کہ وہ توبہ کریں وہ گناہوں سے پشہ مانی کریں روزہ رکھیں اور لوگوں نے روزے رکھے اور روزے کے ذریعے سے اپنی تبدیلی کے لیے خدا سے فضل مانکا اور خدا جو قادر مطلق ہے جو رحیم ہے جو معاف کرنے میں گھنی ہے وہ ہمیشہ معاف کرتا رہا ہے اس لیے مسیحوں کے لیے روزے کے یہ آیام برکتوں کے آیام ہیں حضل حاصل کرنے کے آیام ہیں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے آیام ہیں ایک مسیحی روزوں کے ان آیام میں اپنی زندگی پر غور و خوز کرتا ہے اپنی روز مرا کے عمال کا بھی جائزہ لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے روزہ رکھنا صرف بھوکا رہنا یا پیاسا رہنا نہیں ہے روزے میں نیت کا بڑا عمل تخل ہے جو مسیحی نیت پہلے باندھ لیتا ہے کہ میں اس نیت سے روزہ رکھوں گا اس کے روزے با فضل ہو جاتا ہے تو خدا ان کو فضل دیتا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک مسیحی یہی سوچے کہ خدایہ میں ان روزوں میں مجھے فضل عطا کر تاکہ میں اپنے دل کی سختی پر غور کر سکا کہ میرے دل میں سختی کیوں ہے میں اپنے ہم انسانوں پر کیوں ظلم کرتا ہوں میں اپنے ہم انسانوں کی کیوں برائیاں کرتا ہوں میں ان کی کیوں کردار کشی کرتا ہوں میں ان کو کیوں نقصان پہنچانے کے بعدی سوچتا ہوں وہ اس پر غور خوز کرے گا روزہ رکھے گا اور روزے کی نیت سے خدا اس کو فضل دے گا اور خدا اس کے دل میں پھر نرمی لائے گا جیسے لکھا ہے کہ آج جب تم خدا کا قلمہ سنو تو اپنے دلوں کو سخت مت کرو وہ سختی کی بجائے پھر دل میں نرمی آئے گی جب نرمی آئے گی تو وہ انسان جن کو اس نے دل سے نکال دیا تھا یا جن سے نفرت ہو گئی تھی ان کے لیے دوبارہ سے دل میں گنچائش ہو جائے گی دل میں وسط آئے گی آنکھوں کی روحانیت بہتر ہو جائے گی بلکہ آنکھوں کی روحانیت صحت ٹھیک ہو جائے گی آنکھوں کی صحت ٹھیک ہو جائے گی اور جب آنکھوں کی صحت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ انسان جن کو یہ شخص دیکھ کر پہلے اس کے راستے بدل جاتے تھے اب اس کے قدم اس انسان کو ملنے کے لیے اٹھیں گے اس کو یہ ملے گا اس سے شاید معافی مانگے گا اور اس کو معاف کرنے کا جشن منائے گا اس کے قدم اس کی طرف اٹھیں گے جب یہ اپنے دل سے اس انسان کو قبول کر لے گا تو آسمان پر خدا بھی اس کے اس نیک عمل سے خوش ہوگا اسے برکت دے گا اس کے دل کو اور وسیع کرے گا اور جو یسو نے کہا ہے ایک دوسرے کو پیار کرو اس کے اندر پیار کرنے کی گنجائش اور بڑھے گی دل میں اور وسط آ جائے گی اور یہ پیار میں اس طرح بڑھے گا کہ یہ ہر ہی کوئی پھر پیار کرے گا اس کے پیار میں کوئی سیلیکشن نہیں ہوگی کہ میں اس کو پیار کرتا ہوں اس کو پیار نہیں کروں گا نہیں اس کا پیار سب کیلئے بڑھے گا یہ مسیحہ کی طرح ہو جائے گا یہ اسی طرح سے ہی ایک نئی زندگی بسر کرے گا اور اس کے اندر محبت کی کمی نہیں ہوگی اور میں سوچتا ہوں کہ روزوں کا یہ موسم ایسا فضل کا موسم ہے کہ محبت کی ڈیفیشنسی ختم ہو جاتی ہے محبت لبا لب دل محبت سے بھر جاتا ہے یسو مسیح نے ہمیں روزوں کے بارے دو اہم باتیں بتائیے ایک ہے خریت اور دوسرا ہے دعا کرنا یہاں خریت کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم انسانوں کے لئے تو خریت کریں گے اپنا دل کھولیں گے اور ہر انسان کے لئے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے دیں گے یہ خریت ہے ضرورت مند کے کام آئیں گے اگر کس کے پاس کپڑے نہیں ہم ان کو کپڑے دیں گے کھانا نہیں ان کے لئے کھانے کا انتظام کریں گے اس سے بھی مراد یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں گے یا رکھتے ہیں تو ہم جس وقت کا کھانا ہم نے نہیں کھایا مثال کے طور پر ہم نے روزہ رکھا ہے اور دوپیر کا کھانا نہیں کھایا تو یہ نہیں ہے کہ دوپیر کا کھانا نہیں کھایا اور شام کو جلیبیاں کھا لیں دودھ پی لیا تو وہ پیسے جو دوپیر کے کھانے کے بچائے تھے وہ شام کو ڈبل لگا دی یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں ہم اندازہ کر لیں کہ دوپیر کو اگر میں مثال کے طور پر بیس روپے کا کھانا کھاتا ہوں تو ہر روز بیس روپے بچا کر سائیڈ پر رکھتا جاؤں اور یہ بیس روپے خریت ہونے ہیں اس لئے جب یس وقت نے کہا روزے میں خریت کرو یعنی جو تم نے اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا پیٹ کاٹا ہے وہ آپ دوسروں کو دیں ان کے آپ غم خار بن جائے ان کا غم آپ کا غم ہو جائے اور آپ ان کے غم میں شریف ہو گئے بھوکے کے لیے آپ اپنی جان کو نیلیں آپ نے کھانا نہیں کھایا تو آپ اپنا کھانا بھوکے کو دیں اپنے کھانے کا حصہ بھوکے کو دیں جیسے میں نے پہلے کہا یہ نہیں ہے کہ دوپیر کو کھانا نہیں کھایا تو شام کو بہت ساری لذیذ چیزیں پکا لیں اور ہو سکتا ہے جو بیس روپے دوپیر کو بچائے تھے شام کو چالیس روپے اس پر لگا دیئے تو وہ روزہ پھر نہیں ہے تو اس لیے روزے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے جان کو تھوڑا سا دکھ دے کر دوسرے کا دکھ محسوس کریں گے ہم بھوکے رہ کر غریبوں کی بھوک محسوس کریں گے کہ ہم تو ایک وقت کا روزہ رکھتے ہیں کئی دنیا میں لوگ ہیں جو بچارے ہر روزی روزہ ہیں اس لیے آئیں ہم آج اہد کریں اور راہ کے بد میں جب نماز پہ جائیں گے فادر ہماری پشانی کے اوپر جب راہ لگائے گا تو ہمیں یاد کرائے گا اور کہے گا اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹے گا تو یہ حلیمی کا ایک نشان ہو جائے گا ہم فادر کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے پشانی سامنے رکھیں گے اور فادر راہ لے کر پشانی پر لگائے گا کہ تو خاک ہے خاک میں لوٹے گا اس لیے اس دنیا میں مسافر ہے مسافروں کی طرح رہیں خدا ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے ہم خدا کا مشن لے کر اس دنیا میں آئے ہیں ہم اس کے مشن کے کارپون بڑھ جائیں گے اسی طرح سے ہی پھر ہم میں سوچتا ہوں کہ یہ سال کیونکہ پاکستان کے بشب صاحبان نے اس سال کو یوکھرس کا سال قرار دیا ہے تو روزوں کے ان ایام میں ہم خود بھی ہر اتوار کو نماز پر آئیں اور ہر جمعہ کو بھی نماز پر آ کر چودہ مقام کی عبادت میں شامل ہو کر یسو کے دکھوں کا تجربہ کریں اور پاک ماس میں پورے خاندان کے ساتھ شامل ہو کر یسو مسیح کا پاک بدر خون حاصل کریں اور اپنی روحانیت میں اور زیادہ مضبوط ہوتے جائیں اور اس طرح سے خدا سے فضل بھی مانگتے رہیں کہ خدایہ مجھے یہ فضل دے تاکہ میں دوسروں کو معاف کر سکوں اور دوسروں سے معافی بھی مانگ سکوں ہم ان روزوں کے ایام میں دعا بھی کریں گے فضل بھی خدا سے مانگیں گے کہ خدایہ مجھے اور میرے پورے خاندان کو فضل اتا کر تاکہ ہم اپنے گھر میں امن کا محول پیدا کریں تاکہ ہم یسو مسیح کے ساتھ جھٹنے کا سفر شروع کر سکیں ہم چالیس دنوں میں خدا سے فضل بھی مانگیں گے کہ خدایہ ہمیں یہ فضل دے کہ میں اور میرا پورا خاندان ہم اس دنیا میں امن پیدا کرنے والے بنیں اور یہ بھی کوش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی معاف کرنے اور معاف کے جانے کی خوشی منانے کا ایک سبق بھی دیں میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو بھی برکت دے تاکہ روزوں کے نیام میں ہم ذاتی طور پر بھی اپنی پاکیزگی کی طرف بڑھتے رہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے امن و سلامتی کے لئے بھی کام کرتے رہیں میری دعا ہے کہ روزوں کا موسم آپ سب کے لئے برکتوں اور فضلوں کا موسم ہو مسیح خداوند کے وسیلے سے